السلام علیکم السلام علیکم سلیم صاحب علیکم سلام کشمیر پریسیوز میں سر ہم آپ کو خیر مقدم اور ویلکم کرتے ہیں سر جی اگر ہم حلقہ اندخاب ساغم کی بات کریں بلوک ساغم کی بات کریں سر جی بتائیں سر اچھی طریقے سے جب ڈی ڈی سین دکھابات تھے تو لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور اللہ صلی اللہ کے فضل کرم سے آپ کو مطلب ان اس مقام تک پہنچائے جس مقام تک آپ جتجہ کر رہے تھے سر سر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مین سڑکوں سے اگر برباری ہٹائی گئی ہے مگر ابھی بھی کچھ لنک روڈز ایسے ہیں سر جہاں پائیدل چلنا ان لوگوں کو کافی مشکل ہو رہا ہے سر اس لیے ہم آپ کو اس وقت فون پر بات کر رہے ہیں سر اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے مشکلات کام کرنے کے لیے آپ کس طریقے سے پہل کریں گے آگے پہلی میری گزارش یہ رہے گی کہ ابھی تک گورنمنٹ کی اچھی کوئی نوٹسیکیشن نہیں آئی ہے جس سے جیڈی سیز ایمپاور ہوئے ہیں جی سیکنڈ جہاں تک سازام بلا کی ایڈمیسٹریشن کی بات کریں جی اندربانو اور شالنار آج ہمارا کلیئر ہو گیا دوسرا ہمارا مستہ تھا وائی ٹو ڈورو وہ بھی بلوگ تھا دیش ساب سے میری بات ہوئی سبا اور الہمینکلہ انہوں نے ریسپونڈ پالسٹیولی کیا جی وہ روڈ بھی کلیئر ہو گیا باقی رہی بات جہاں تک لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی جی پیپل وائر ایکسپیکٹنگ ایڈ بیٹ زیادہ وہ ایڈمیسٹریشن سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے جی جی ابھی مجھے پتہ نہیں پورا ایڈمیسٹریشن میں مشینری کام تھی یا ان کا مینوال لیبر کام تھا جی بٹ ایڈمیسٹریشن انہیں ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی تھی میں ہر گاؤں میں میں آج بھی اپنے علاقے میں گھوما لوگوں کی جو بھی گریوینسز تھی وہ سنی اور ہمارا کام ہے ایڈمیسٹریشن تک وہ باتیں پہنچانا اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے جلد از جلد حکومت بھی گورنمنٹ of the day they will issue the notification with respect to the powers of the ddc and the sooner we get those guidelines will act upon that میری کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ ہم خادم بن کر لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ جی سر ایک اور مسئلہ ان کا اگرچہ بیجلی اس وقت شڑول کے مطابق ان فراہم کی جاتی ہے مگر ان کے علاقے میں زیادہ تر کٹووتی دیکھنے کو مل رہی ہے سر اس حوالے سے بیجلی ڈپارٹمنٹ کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں نے آج بھی اے ڈاولی صاحب سے بات کی ہمارے جو گاؤں ہیں ہمارا بلاک ساغم آلموسٹ سبھی ابھی ریسٹور ہوا ہے جاتا بیجلی کا مسئلہ ہے بٹ کٹووتی کی آپ نے بات کی وہ بات صحیح ہے میں خود اس علاقے سے ہوں خود میں اس ساغم بلاک سے رہتا ہوں تو جا کٹووتی کی بات آپ نے بالکل صحیح بجا فرمائی اس کے برقص میں انشاءاللہ آج ایکسن صاحب کے ساتھ بات بھی کروں گا اور ان سے ملاقی بھی ہوں گا انشاءاللہ میں ان سے ٹائم مانگوں گا اور یہ کٹووتی کا مسئلہ صرف ساغم بلاک کا نہیں ہے ہمارے پورے برینک کا مسئلہ ہے جس سے کرنطاق کا مسئلہ ہے پی ڈی ڈی کا جہاں تک آپ پی ڈی ڈی کی بات ہے جی آر ناٹ ایکٹنگ اپن ان کی جو اپنی گائیڈ لائنز ہیں وہ اس کو بالکل فالو نہیں کر دیں سر آخری بار اس کشمیر پرس نیوز کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو کیا پائیگام دینا چاہتے ہیں سر میں پہلے بھی ان کے سامنے خادم بن کر گیا ہوں انشاءاللہ جیت کے بھی میں خادم ہی ہوں جب بھی ان کو میری ضرورت پڑے گی رات کے وقت دن کے وقت تو کشمیر نیوز سے جڑنے کے لیے اور اپنا کمتی وقت دینے کے لیے سر بہت بہت شکریہ تینکیو ویڈی میک